جانتے ہو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہوتا ہماری دعاؤں میں وہ شدت نہیں ہوتی ورنہ دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی موجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں سکون سے لے کے بے بسی تک یہ سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا وہ دوبارہ مل نہیں سکتا جو چیز اللہ نے تمہاری لیے لکھ دی ہے اگر سات زمینوں اور سات آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور جس کو اللہ نے تمہاری لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتے ہیں لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم ہی نے دیکھی ہے کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو بار بار جھولی پھیلاؤ بار بار اس کو پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے سور الرحمن میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو پھر بنتا ہی نہیں ہے اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے تطبیریں تو وہ خود نکالتا ہے جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے موسیقی